دیئر سٹوڈنٹ، لیڈیس این جنٹلمن، خوش عمدیت آپ لوگوں کو کے سامنے ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں نالج جنیشن سپورٹ چینل کی طرف سے فیزکس کی رکارڈی لیکچر کا سلسلہ شروع ہے آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا نیچر اور سکوپ اور امپارٹن پرنسپل آف فیزکس بات ان دیس لیکچر دیئر سٹوڈنٹ ہم ڈسکس کریں گے یعنی بہت زیادہ کنفیوشن ہوتی ہے سٹوڈنٹ کو کہ فیزکس کا یہ برانچ اس حصے میں آتا ہے یہ والا برانچ کہاں سے تعلق لگتا ہے تو ہم چونکہ فرسٹیئر کے کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور فرسٹیئر کا کورس انیشیلی اگر ہم چپٹر کو دیکھیں تو وہ موشن سے ریلیٹڈ ہیں اور میکنکس کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان میں ایکاستک بھی آتا ہے آپٹکس بھی موجود ہیں اور ویو میکنکس بھی ہیں ترمو ڈائینامک بھی ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ آئے آتے ہیں کہ فرسٹیئر کا کورس شروع کرنے سے پہلے ہم کو کلاسیفیکیشن آف سائنس کے بارے میں تھوڑا ملومات پر کھونی چاہیے تو آئے ڈیر سٹوڈنٹ چوارڈ کلاسیفیکیشن آف فیزکس ہاووی کلاسیفائی فیزکس انٹو ویریس برانچیز تو کلاسیفیکیشن آف فیزکس انہی فیزکس کی درجہ بندی دیر سٹوڈنٹ آن دی بیسیز آف پیرڈز یعنی ادوار یا وقت کے لحاظ سے فیزکس کو ہم دو بڑے بڑے برانچز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی ایک برانچ کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل فیزکس جو نائنٹین سنچری سے جو پہلا کنسیفٹا فیزکس کی جتنی بھی فینامنا ہے وہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں کلاسیکل فیزکس کے اندر اور جو نائنٹین سنچری کے بعد جتنی بھی فیزکس شروع ہوا ہے جتنی بھی فینامنا آئے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں مارڈن فیزکس کے اندر تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ ڈیار کے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان آف مارڈن فیزکس تو ڈان صبح کو کہتے ہیں کہ ایک نئی صبح تو نئی صبح کو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو فیزکس تھا نائنٹین سنچری سے پہلے وہ تھا کلاسیکل فیزکس وہ علیدہ فینامنا تھی اس کے اندر الگ سائنسدان تھے یہ نیوٹن اور گلیلیو کے کنسپٹ تھے اور میکرو لیول تک محدود تھا لیکن جب آئنسٹائن اور اس کے بعد میکس پلانکس نے مارڈن فیزکس کا آغاز کیا وہ کس طرح ہوا کہ جب نیچر کے اندر سائنسدانوں نے ویریس سب ایٹامک پارٹیکل کو بسکور کیا تو یہ سب ایٹامک پارٹیکل ان کی مومنٹم ان کی کینیٹک انرجی اور ان کی جتنی بھی ان کے ساتھ ریلیٹڈ پیرامیٹرز تھے موشنز کے مطلق یا انرجی کے مطلق ان کو ایکسپلین کرنے میں کلاسیکل فیزکس ناکام ہو گئی تو آئنسٹائن اور میکس پلانکس اور شوڈینجر آگے جتنی بھی سائنسدان آئے انہوں نے ایک نئے کنسپٹ نئے کمانین دسکور کیے کلاسیکل فیزکس کو اس اے بنیاد بنا کر تو ڈیئر سٹوڈینجر کلاسیکل فیزکس یہاں پر آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہوگا کہ کلاسیکل فیزکس نیسیسری ہیں ایک بنیاد کی حصیت رکھی ہیں تو کلاسیکل فیزکس چونکہ میکرو لیول پر کامیاب تھی لیکن میکرو لیول پر جب ایتامک پارٹیکل آئے تو ان پر ہم وہ نیوٹن کی قوانین اور گلینین کنسپٹ جو تھے ان کو ہم لائی نہیں کر سکتے تھے تو اسی کیلئے آئنسٹائن اور میکس پلانگ نے نئی فیزکس کا آغاز کیا اور اس نئی فیزکس کو ہم کہتے ہیں مارڈن فیزکس اور ایک طرف ہیں کلاسیکل فیزکس تو جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹوڈینجر ڈسکس کیا تھا کہ سائنس بھی فائیو پیرڈز کے ساتھ ساتھ یعنی یہاں تک پہنچا ہے پہلا پیرڈ تھا انشین پیرڈ آف سائنس دوسرا پیرڈ تھا مسلم پیرڈ آف سائنس تیسرا پیرڈ تھا نیو اویکننگ پیرڈ آف سائنس چاوتا پیرڈ ہے کلاسیکل پیرڈ آف سائنس اور پانچوہ پیرڈ ہے مارڈرن پیرڈ آف سائنس تو بلکل اسی ہی انداز سے طبیعات کو ہی دو بڑے بڑے عدوات میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل فیزکس جو انیسوی صدی سے پہلے تھا دیئر سٹوڈین فیزکس کو ہم آن در بیسی آف پیرڈ اگر ڈیوائیڈ کریں دو بڑے برانچز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک برانچ کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل فیزکس کلاسیکل فیزکس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مارڈرن فیزکس شارٹ کٹ اب دیئر سٹوڈین آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلاسیکل فیزکس یہ انیسوی صدی تک جاری رہا یعنی فیزکس کے جتنے بھی کنسپٹیں انیسوی صدی تک وہ سب کلاسیکل فیزکس میں آتے تھے لیکن جب انیسوی صدی مکمل ہو گئی انیسو ایک انیسو دو یہ وقت آیا تو اس کے بعد جو فیزکس شروع ہوا وہ انیسوی صدی کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں مارڈر فیزکس انیسوی صدی کے بعد اور یہاں پر لکھیں گے انیسوی صدی سے پہلے یا انیسوی صدی تک اگر ہم لکھ لیں انیسوی صدی تک تو یہ دو بڑے بڑے برانچیز آگئے اب آتے ہیں کہ what is modern physics classical physics ہم اس کی definition کس طرح کریں گے تو classical physics کو ہم اس طرح define کریں گے کہ this is the branch of physics which deal with the study of matter energy and mutual relationship between اور اور ان کے درمیان جو بافمی تعلق ہے یعنی جو physics کا definition ہے اس کے اندر آئے گا کہ this is the branch of physics in which we study about matter energy and the mutual relationship matter اور انرجی کے درمیان جو تعلق ہے eight micro level eight micro level micro level کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ micro mean big level stage کو کہتے ہیں کہ جتنی بھی micro level کے اجسام ہیں ان سب کے بارے میں یعنی سب کی متعلق کے لئے یعنی سب کی جتنی بھی فینامی ریلیٹ ہے میکرو لیول یعنی بڑی اجسام کے ساتھ ان سب کا متعلق ہم کرتے ہیں classical physics کے اندر اور classical physics کے اندر زیادہ تر قوانین آپ کو معلوم ہیں کہ یہ ان کے جو ہیں وہ ہیں گلیلیو گلیلی یعنی اسی کو کہا جاتا ہے کہ this is called the father of classical physics انہی آپ کوئی پوچھ لے کہ who is called the father of classical physics so the father of classical physics is گلیلیو گلیلی and also newton play important rule newton نے بھی بہت سے قوانین پیش کیے ہیں classical physics میں تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ classical physics کس کے قوانین پر بیس کرتا ہے تو گلیلیو concept and newton laws of motion پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہیں classical physics لیکن جنرلی گلیلیو گلیلی is called father of classical physics اب آتے ہیں toward modern physics کی طرف جو 19th century کے بعد ان کا آغاز ہوا کس طرح ہوا آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب سب atomic particle حجود میں آئے جی جی تامسن گول سٹینج جیم سٹیڈ وک وغیرہ انہوں نے نیوٹران پروٹان الیکٹران جب بھی سکاور ہوئے تو ان نیوٹران الیکٹران اور پروٹان کو ایکسپلین کرنے کی لئے ان کے ساتھ ریلیٹیٹ فینامینا اور ان کی پیرامیٹرز about motions ان کو ایکسپلین کرنے میں نیوٹرن کے قوانین فیل ہو گئے تو یہاں سے آئنسٹائن نے ان کو یعنی ان کا متعلق شروع کیا اور ان مایکرو لیول کے ابجیکٹس کی ساتھ ریلیٹیٹ فینامینا اور motion کو ایکسپلین کرنے کیلئے قوانین دیویل پیئے تو مارڈن فیزکس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ this is the branch of physics in which we study about matter energy and mutual relationship at micro level at micro level ان باقی definition دلکھول وائسہ ہی mean small یعنی micro level پر ہم matter energy اور ان کے درمیان باقی تعلق کا مطالعہ کریں گے تو modern physics آپ لوگوں نے دیکھا کہ modern physics کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے میکس پلانکس یعنی یہ بڑے بڑے سائنس دان تھے میکس پلانکس اس کے بعد آلبرٹ آئنس ٹائن آلبرٹ آئن سٹائن اور بھی سینجدان آتے گئے تو مارڈن physics کا بنیار میکس پلانکس اور آلبرٹ آئنس ٹائن نے رکھا لیکن جنرلی آئنس ٹائن کو فردر آف مارڈن فیزکس تصور کیا جاتا ہے کہ فردر آف مارڈن فیزکس آئنس ناٹ اپلانکس ناٹ اشروڈینجر تو اگر آپ کوئی پوچھ لے کہ مارڈن فیزکس تو مارڈن فیزکس کا آغاز انیس سوی صدی کے بعد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے مایکرو لیول کیلئے ہوتا ہے اور ان کا جو بیس ہیں وہ شروڈینجر ویویو ایکویشن آئنس کی سپیشل تیوری آف ریلیٹیویٹی اور میکس پلانکس کونٹم تیوری پر ان کا بنیاد رکھ گیا ہے مارڈن فیزکس آئی دیئر سٹوڈینجر ہم مارڈن فیزکس کا چپٹر سارٹ کریں گے وہ ہم سیکنڈ یئر میں ان کے بارے میں پڑھیں گے یہاں تک ہم جو ڈسکس کریں گے فرسٹ یر لیول پر ہوتا ہے کلاسیکل فیزکس آئی دیئر سٹوڈینجر کلاسیکل کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں ان کو مزید کلاسیفائی کیا گیا تو کلاسیکل فیزکس کے ہم برانچز دسکر کرتے ہیں کہ what is the basic important برانچز of کلاسیکل فیزکس دیئر سٹوڈینجر آپ کو معلوم ہو گیا کہ کلاسیکل فیزکس is the برانچ of فیزکس which is based on نیوٹن laws and گلیریو concept and in this برانچ we study about matter energy and mutual relationship at macro level not at micro level یعنی اس برانچ فیزکس میں ہم بڑے اجسام کے بارے میں متعلق کرتے ہیں دیئر سٹوڈینجر ویڈیس اس برانچ آپ کو معلوم ہے وہ لکھتے ہیں اس میں سے کلاسیکل میکینکس آتا ہیں کلاسیکل میکینکس اور دوسرا آپٹکس تیسرا کلاسیکل الیکٹرو مگنیٹیزم کلاسیکل الیکٹرو مگنیٹیزم اس کے بعد ایکاستک سونڈ ترمو ڈائینامک ترمو ڈائینامک ایٹس 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 آر ایٹس ایٹس برانچ آف کلاسیکل فیزکس سو دیئر سٹوڈینڈ ہم ہم جو ڈسکس کریں گے فرسٹ یر لیول پر ان میں کلاسیکل میکینکس کا پورشن ہوگا ان میں آپٹکس کا چپٹر ہیں اور ہکاسٹک کا ذکر آئے گا اور ترمو ڈائینامک کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہمارا فرسٹ یر کا جو کورس ہیں فیزکس کا وہ زیادہ تر کلاسیکل فیزکس کے ساتھ ایٹس کرتا ہیں تو ان شارٹ ہم کہہ سکھتے ہیں کہ کلاسیکل فیزکس کا جو جتنی بھی چپٹر ہیں وہ سب کلاسیکل فیزکس کے حصے میں آتے ہیں تو کلاسیکل فیزکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے برانچ کی طرف کلاسیکل میکینکس اب اس کلاسیکل میکینکس کو مزید مختلف برانچ اس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کلاسیکل میکینکس اب آتے ہیں اس کی طرف کہ کلاسیکل میکینکس کلاسیکل اس کی طرف بڑھتے ہیں کلاسیکل میکینکس بڑھتے ہیں کلاسیکل میکینکس کو ہم دو بڑے برانچ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک برانچ کو ہم کہتے ہیں سٹیٹک اور دوسرے برانچ کو ہم کہتے ہیں ڈائینامک جیسے کی نام سے کلیر ہے کہ سٹیٹک اور ڈائینامک سٹیٹک مین اٹ ریسٹ اور ڈائینامک مین ان موشن لیکن کلاسیکل میکینکس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم فیلے ڈیفائن کرتے ہیں کی میکینکس میکینکس سے میکینکس کی مائینکس ، خدا چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں ایفیکٹس این کازیز آف موشن یعنی کسی جسم کے پر جتنے بھی اثرات ہو رہے ہیں اور اسی اثرات کے ذریعے اثر وہ جسم موشن کر رہے ہیں یا وہ جسم حرکت میں ہیں تو فیزکس کے اس قسم کے مطالعہ یعنی اس قسم کا اتنے بھی مطالعہ ہم کریں گے وہ فیزکس کے میکنکس کے حصے میں آئے گا so میکنکس is the branch of physics in which we study about the action and forces on the object its state of rest or motion اگر ہم کسی جسم پر اسی طرح the effect and causes any effect of forces on the bodies at rest or equilibrium positions تو یہ میکنکس کا کلاسیکل میکنکس کا ایک برانچ آتا ہے static یعنی static is that branch of کلاسیکل میکنکس in which we study about the effect of forces or the action of forces on the bodies at rest or equilibrium position یعنی ہمارا جتنے بھی ہم یعنی thars کا ذکر کرتے ہیں یعنی بات جتنے بھی فینامینا فیزک کے اندر آتے ہیں ان میں ہم forces کا ذکر کرتے ہیں اور یہ forces ایک دوسرے کے ساتھ کینسل کرتے ہیں پھر ہم equilibrium کا ذکر کرتے ہیں تو جتنے بھی یہ فینامینا ہم ذکر کریں گے وہ ہم static کے اندر discuss کریں گے اس کے بعد جاتے ہیں dynamic کی طرف a dynamic is the branch of classical mechanics in which we study about the effect of forces on the bodies at the state of motion یعنی باکی وایسا ہی چیز ہیں effect of forces effect of forces on bodies in state of motions انہی جب کوئی جسم حرکت میں ہو تو اس دوران اس پر جو forces لگ رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کا ایسے فینامینا کا مطالعہ ہم mechanics کے dynamic والے حصے میں ہم کریں گے اور مزید آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ dynamic کو مزید classify کیا جاتا ہے دو بڑے برانچز کے اندر ایک کو ہم کہتے ہیں kinetic اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں kinematic ایک کو کہتے ہیں kinematic اور دوسرا ہے kinematic اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہیں باقی definition تو dynamic جیسا ہیں لیکن kinetic میں ہم جو causes of motion ہوتے ہیں ان کا مطالعہ ہم کرتے ہیں یعنی جتنی فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے حرکت اس جسم کے اندر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم خاضیس کا ذکر کرتے ہیں خاضیس of motion لیکن kinematic کے اندر ہم only geometry of motion کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر خاضیس کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو this is the kinetic is the branch of dynamic in which we study about effect of the forces on the bodies in state of motion without causes of with causes of motion sorry یعنی causes of motion کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس طرح ان کو ذکر کریں لیکن kinematic کو ہم کس طرح define کریں گے in this we only without causes یعنی kinematic میں ہم causes کا ذکر نہیں کرتے ہیں یعنی speed velocity acceleration وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ ہم کریں گے لیکن mechanics یا dynamic اس برانچ میں ہم motion کی اسباب کا مطالعہ نہیں کریں گے یعنی without causes motion ہم discuss کریں گے تو یہ تھا classification of classical mechanics انشاءاللہ from the next lecture we will start about the general concept and we will record the general definition of physical quantities properties ٹھیک ہوایا ہے گرب بھی راست دا ہو جیemment مasuredے کڑا ہے ہو تو ہاں دارے یورہ ذریب شantage ہیں ہوا ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا